موسیقی ساتھ سٹیٹو آف یونٹی پرسر میں ملاقات کریں گے اور کئی انک کارکرموں میں بھی شرکت کریں گے دوسری خبر کانگریس پارٹی سے جڑی ہے جہاں کانگریس کو کل چوبیس سال بعد پہلا غیر گاندھی عدیقش ملا ہے آپ کو بتا دیں کہ کرنانٹا کے رہنے والے ملکہ ارجن کھڑگے نے ششید حرور کو چھے ہزار آٹھ سو پچیس وٹوز ہر آیا وہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں ملکہ ارجن کھڑگے کانگریس عدیقش بننے والے دوسرے دلت نیتا بن گ رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے آنجر پردیش کے پور مکہ منتری دامو درم سنجی ویہا پہلے دلت نیتا تھے جو کانگریس کے عدیقش پتری کورسی پر بیٹھے تھے ہوں یہ بات کرتے ہیں تیسری خبر کی جو راجدھانی دلی سے جڑی ہے جہاں اوکھلا تیکھنڈ میں ایم سی ڈی نے پچیس میگا وارٹ شمتہ کا ایک اور ویسٹ ٹو انرجی پلانٹ بنا کر تیار کیا ہے جس کا ارجن آج خود گریمنتری امیتر شاہ کریں گے جہاں ان کے ساتھ دلی کے اوپراج پال ویکے سرکسینہ بھی موجود رہیں گے چوتھی خبر بھی دلی سے جڑی ہے جہاں دلی واسیوں کو اس بار دیوالی میں پٹاکیں پھوڑھنا کافی مہنگا پڑھنے والا ہے کیونکہ دپاولی کو پردوشن مکت بنانے کے لیے دلی سرکار نے پٹاکوں کے استعمال پر پوری طرح سے روک لگا دی ہے جس کے بعد پٹاکیں پھوڑھنے والوں کو چھے مہینے کی جیل یا پھر دو سو روپے کا جرمانہ بھرنا پڑے گا ویسے نیوز انڈیا بھی آپ سے گزارش کرتا ہے بھاتورال کو دیکھتے ہوئے پولیشن کو دیکھتے ہوئے پٹاکوں کو نہ جلائیں پانچویں خبر کی بات کریں تو اتر پردیش تو یہ جڑی ہے جہاں راشوی سویم سیوک سنگ کی اکھیل بھارتی کارکاری منڈل کی چار دنوں تک چلی بیٹک کل سمامت ہو گئی جس کے بعد آج سی ام یوگی آدیتنات سر سنگچالک ڈاکٹر موہن بھاگوت سے ششتہ چار بھیٹ کرنے پریاگ رہ جائیں گے چھٹی خبر بڑتی مہنگائی سے جڑی ہے کیونکہ ہر دن بڑتی مہنگائی نے لوگوں کا جینا مشکل کر دیا ہے جسے لئے کر سرکار آج ایک ہائی لیول میٹنگ کرنے جا رہی ہے اس بیٹک کا خاص فوکس دیوہاری سیزن میں لوگوں کو راحت دینے کو پائیوں پر رہے گا ساتھ اس بیٹک میں ضرورت کے سامانوں کے قیمتوں کو گھٹانے پر بھی منتن کیا جائے گا تو ساتھویں خبر مہراش تناؤ سے پہلے پولٹیکل ڈینر کی ہے جہاں کل رات ایک ٹیبل پر ساتھ بیٹھ کر نسی پی پرمک شرد پوار سی ام ایکنات شندے اور ڈپٹی سی ام دیونر پھڑنویس نے ڈینر کیا میاں آخری خبر مدبردیش میں اگلے سال ہونے والے ایک گلوبل انویسٹر سمیٹ سے جڑی ہوئی ہے جسے لی کر آج سی ام شوراد ساتھ دیشوں کے راجنوتوں سے ملاخات کریں گے تو آج کی سب سے پہلی بڑی خبر گجرات میں یو این ماسچیو انٹینیو گوٹریس آج ہوں گے سٹیچی آف یونٹی کا دیدار کریں گے انٹینیو گوٹریس تو دھان منطری مودی کے ساتھ آج ان کی ملاقات یہیں پر ہوگی انٹینیو گوٹریس سورے مندر میں 3D پروجیکشن بھی دیکھیں گے یہ تصویریں ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں ودیش منطری کے ساتھ ان کی ملاقات کی تصویریں لیکن ایسی تصویر نکل کر کے سامنے آئی گی آج پردھان منطری کے ساتھ ان کی سٹیچی آف یونٹی جائیں گے گجرات میں اور پردھان منطری سے وہیں پر ان کی ملاقات ہوگی سورے مندر میں 3D پروجیکشن بھی دیکھیں گے یون ماس اچیو انٹینیو گوٹریس یون ماس اچیو موڈھیرہ میں لوگوں سے ملاقات بھی کریں گے سہینکتراش ماس اچیو انٹینیو گوٹریس تین دباسی بھارت دورے پر ہیں بھارت دورے کے پہلے دن انہوں نے ممبائی میں تاج مہل پیلیس ہوتل میں چھبیس گیارہ آتنکی حملے کے پیڑتوں کو شردان لی دی اس کے بعد آئی آئی ٹی ممبائی میں کارکرم میں بے شرکت کی جہاں انہوں نے پی ام موڈھی کی بات کو دوراتے ہوئے کہا کہ یہ یدھ کا یگ نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ پی ام موڈھی نے شنگائی سہیوگ سنگٹر میں راشپتی بلادمر پتن کے ساتھ دیوپکشی بیٹھا کے دوران یہی بات کہی تھی جس کے اس سمیں پوری دنیا نے سرانہ کی تھی وہیں کل دیر رات سہینکتراش ماس اچیو انٹینیو گوٹریس گجرات پہنچے جہاں ودیش منتری ایس جے شنکر نے کہ وارڈیا میں گوٹریس کا سواگت کیا وہیں آج وہ پردھان منتری نرندر موڈی کے ساتھ سٹیچو آف یونٹی پر اسر میں ملاقات کریں گے یہ دوران دونوں ویشوک نیتراؤں کی بیچ ایک الگ بیٹھک بھی سمبب ہے سہینکتراش ماس اچیو انٹینیو گوٹریس لائف میشن کارکرم میں بھی شرکت کریں گے آپ کو بتا دیں کہ گوٹریس بھارت کے پہلے سولر پاورڈ ویلیج موڈھیرا کا بھی دورہ کریں گے یہ دوران یون ماس اچیو جہاں کے ستانیے لوگوں سے ملاقات بھی کریں گے اور جانیں گے کہ کیسے گجرات سرکار یہاں کے ستانیے لوگوں نے مل کر اس پریوجنا کو سفل بنایا ہے ویاخر میں وہ سوری مندر جائیں گے جس کے بعد وہ احمد آباد ائرپورٹ کے لئے پرستان کریں گے اور اسی کے ساتھ ان کی تین دنوں کی بھارتی آترا پوری ہو جائیں گے اور اب کونگریس سے جڑیوی اس وقت کی بڑی خبر ملکہ جن کھڑگے بنے ہیں کونگریس کے نای ادھیکش کھڑگے کونگریس ادھیکش بننے والے دوسرے دلت نیتا ہیں کونگریس کے پردان منتری موڈی نے کھڑگے کو بدھائی دیے کھڑگے نے ششید حرور کو 6825 وٹو سر آیا انہوں نے کہا کہ اب میرا رول بھی کھڑگے تیہ کریں گے راہول گاندی نے کہا کہ میرا رول بھی کھڑگے تیہ کریں گے راہول گاندی کا یہ بیان بیہت مہتپونہ 26 اکٹوبر کو کاربھار سمبھالیں گے کھڑگے کل کی ادھیکشن کے تصریرے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دوسرے دلت نیتا کے طور پر وہ کونگریس کے راشترے ادھیکش کا پدبھار سمبھالیں گے 26 تاریخ کو کونگریس پارٹی کو چوبیس سال بعد پہلا غیر گاندی ادھیکش مل گیا ہے کرناٹر کے رہنے والے ملک آر جن کھڑگے نے ششید حرور کو 6825 وٹو سر آیا کھڑگے کو 7897 وٹ ملے مہین حرور کو 1072 وٹ ملے جبکہ 416 وٹ ریجیکٹ کر دیے گئے بتا دیں کہ اسی سوموار کو دیش بھر میں کونگریس کے 9000 سے زیادہ پرتندیوں نے ادھیکش پد کے لیے وٹ ڈالے تھے جس کی مدد سے کونگریس کو چوبیس سال بعد گاندی پاروار سے باہر کا کوئی ادھیکش مل آئے اس سے پہلے سیتا رام کیسری آخری بار غیر گاندی ادھیکش رہے تھے وہیں نتیجوں کی آنے کے بعد پردھان منطری نرندر مودی نے ٹویٹ کر کونگریس کے 9 نرواچت ادھیکش ملک آر جن کھڑگے کو بدھائی دی اور ان کے سفل کاریکال کے لیے شب کامنائیں بھی دی ملک آر جن کھڑگے کونگریس ادھیکش بننے والے دوسرے دلت نیتا ہیں کیونکہ اس سے پہلے آندر پردیش کے پورو مکہ منطری دامو درم سنجی ویہا پہلے دلت نیتا تھے جو کونگریس کے ادھیکش پد کی کرسی تک پہنچے تھے جنہوں نے دو بار یہ پد سمالا تھا وہیں جب راحل گاندی سے کل ہوئی پریس وارتہ میں ان کے آگے کے پلان اور رول کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا صاف کہنا تھا کہ کونگریس میں ان کی کیا بھومی کا ہوگی یہ صرف نئے ادھیکش تاہ کریں گے وہیں جب راحل گاندی سے پوچھا گیا کیا وہ نئے ادھیکش کو ریپورٹ کریں گے اس پر راحل گاندی نے کہا کہ بلکل کونگریس میں ادھیکش کے پاس سرووچ ادھیکار ہوتے ہیں اسی بھی چناؤں میں دھاندلی کے آروپوں پر راحل گاندی نے کہا کہ دیش میں صرف کونگریس ہے جس نے پارٹی ادھیکش کے لیے چناؤں کرائے ہیں ہم ہی ایسی پارٹی ہیں جس کے اندر چناؤں آئیوگ ہے اور جس کے مکیہ ٹین شیشن پرکار کے ویکتی ہیں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں نے مدوسودن مستری کے ساتھ کام کیا ہے اور وہ سیدھی بات کرنے والے ویکتی ہیں اور کیا کچھ کہا انہوں نے آئی آپ کو سناتے ہیں آزادی کے پچھاتر سال کے اتھیاس میں بھارتی راستری خونگریس نے لگاتار اس دیش کی ڈیموکرسی کو مجبوط کیا اور سمیدان کی رکشہ کی آج جب ڈیموکرسی خطرے میں ہیں سمیدان پر حملہ بولا جا رہا ہے اور ہر انسٹیوشن کو توڑا جا رہا ہے تو کانگریس پارٹی نے راستری اس طرح پر اور گنایزیشنل ایلیکشنز کروا کر دیش کی ڈیموکرسی کو مجبوط کرنے کا ایکزامپل پیش کیا ہے میں کانگریس جنو اور دیش کے لوکوں سے اپیل کرتا ہوں کی دیش کے ہیت میں بھارت جوڑو یترہ میں شامیل ہو کر سری راہول گاندی جی کی خندے سے خندے ملا کر چلیں گے ان سب کے بیچ پردان منٹری نریندر موڈی نے کیا ٹویٹ کیا آپ دیکھئے می بیس وشنسٹور شری ملکہ جن کھڑگے جی فور ہیز نیو رسپونسبلیٹی ایز پریسیڈن آف انڈیا نیشنل کانگریس میں ہی آف فروٹفول ٹینیور اہیڈ تو یہ شب کامناہ دیئے ہیں پردان منٹری نریندر موڈی نے ملکہ جن کھڑگے کو راشتری ادھیکش چنے جانے کے موقع پر ایک اور بڑی خبر آکت آتے ہیں اکلا میں ایک اور بجلی سنیندر بن کر تیار ہو گیا ہے ویسٹو اینرڈی پلانٹ بن کر تیار ہوا ہے سوکھے کچھرے کا اس میں استعمال کیا جائے گا پرتے دن دو آزار میٹرک ٹن کچھرے کے نیستیرل کے شمتہ اس پلانٹ کی ہے ویسٹو اینرڈی پلانٹ ہی اپائی ہے ایم سیڈی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے گازے پور میں ایک اور پلانٹ بنانے کی اوجنا ہے یہ بھی ایم سیڈی کی طرف سے کہا گیا ہے تو دلی کے اکلا تیہ کھن میں ایم سیڈی نے پچیس میگا وات شمتہ کا ایک اور ویسٹو اینرڈی پلانٹ تیار کر لیا ہے جس میں ہر دن دو آزار میٹرک ٹن کچھرے سے بجلی بنانے کی شمتہ ہوگی جس کا آج خود گریہ منتری امیل تشاہ ادھگاٹن کریں گے جہاں ان کے ساتھ دلی کے اوپرا جپال وی کے سکس اینہ بھی موجود رہیں گے آپ کو دعا دیں کہ اس پلانٹ کے کام شروع کرنے کے بعد دکشڑی دلی شتر کے سارے سوکھے کچھرے کی خپت یہیں پر ہو سکے گی وہیں اس پلانٹ کی مدد سے بھلسوہ لانڈفل سائٹ پر جمع پرانے کچھرے کو بھی تیری سے سماپ کرنے میں کافی مدد ملے گی اس پلانٹ سے پہلے دلی میں کچھرے سے بجلی اتپادن کرنے والے تین پلانٹ پہلے سے کام کر رہے ہیں جس میں گازے پور دوسرا بھلسوہ اور تیسرا اوکلا میں ہے وہیں ایم سیڈی ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ شہر میں سوکھے کچھرے کے نستارل کے لیے ویسٹو اینرڈی پلانٹی سب سے زیادہ مددگار اوپائے ہیں اسے لانڈفل سائٹ پر جمع کچھرے کو بھی جلد کم کیا جا سکتا ہے وہیں جمع کچھرے کا اپیوگ کر کے بجلی بھی بنایا جا سکتی ہے اوکلا کے تحکن ویسٹو اینرڈی پلانٹ کے ساتھ ساتھ ایم سیڈی گازے پور میں بھی ایک اور ویسٹ ٹو اینرڈی پلانٹ بنانے کی تیاری میں ہیں تو کوڑے پر سیاست بھی جاری ہے دلیے میں کوڑے پر شروع ہو گئی سیاست آپ نے بی جے پی پر لگایا ہے ڈلی کی اندیکھی کا عاروپ ایم سیڈی چناؤ آنے پر بی جے پی کو یاد آیا ہے ڈلی کا کوڑا یہ عام آدمی پارٹی عاروپ لگا رہی ہے آپ دائک درگیش پاٹھک نے بی جے پی پر کسائے تنز ویسٹو اینرڈی پلانٹ کے ادھگاٹن پر سوال اٹھائے ہیں اس وقت کی بڑی خبر ایک اور یونٹ کام کرنے والی ہے جس کا ادھگاٹن آج کریں گے کی اندرے گری منتری امیتر شاہ ویسٹو اینرڈی پلانٹ کی شروعات کریں گے اور اس پر سیاست شروع ہو گئی حالانکہ اس طرح کی یونٹ تین یونٹ جو ہے ڈلی میں کام کر رہی ہے لیکن عام آدمی پارٹی کہہ رہی ہے کہ چناؤ آ رہے نزدیک تو اس لئے ڈلی کا کوڑا یاد آ رہے بی جے پی کو کل دیش کے گری منتری سی امیت ساجی ایک فرجی ادھگاٹن کرنے اوکھلا جو ہمارے کوڑے کے پہاڑ ہے اس کے پاس میں آ رہے ہیں ہم ان سے ونتی کرتے ہیں اور ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں اور ان کو ہم انوائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ سر اس طرح کے فرجی ادھگاٹن سے کچھ نہیں ہوگا آپ کی بھارتی جنتہ پارٹی نے دلی کو برواد کر دیا ہے تین کوڑے کے پہاڑ بنائے اور ساتھی ساتھ سولہ اور کوڑے کے پہاڑ بنانے کی تیاری میں ہے تو کوڑے پر سیاست ہو رہے لیکن ان سب کے بیچ ویسٹو انرجی کیا ہے کل ہم نے آپ کو رپورٹ دکھائی تھی کہ کس طرح سے وہاں پر پنجاب میں پرالی سے بجلے بنانے کی تیاری کی گئی تھی لیکن اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ویسٹو انرجی کے پلانٹ کیسے کام کرتا ہے دلی کے تغلقاباد میں لگایا جا رہا ہے پلانٹ ابھی اور بھی ایسے پلانٹ لگانے کی تیاری پلانٹ میں کولے سے بنائی جائے گی بجلی اور یہ ویوستہ کی گئی ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے کولے کا نستارل کرنے کے لیے کیونکہ ہزاروں ٹن کولا ایک دن میں دلی میں نکلتا ہے پلانٹ سے پچیس میگا وارٹ بجلی کا ہوگا اتپادن اور ہر روز دو آزار ٹن کولے کا سوکھے کچھرے کا استعمال کر کے بجلی بنایا جائے گی پچیس میگا وارٹ تک پلانٹ میں کولے سے خات بنانے کا بھی کام ہوگا تو کولے کا صحیح استعمال کیا جائے گا دلی میں کولے کے پہاڑ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی نہ کبھی اور اسی کولے کے پہاڑ کا یہ سولیشن ہے روزانہ دو آزار میٹرک ٹن کولے کا یہاں پر نستارل کیا جائے گا ٹریٹ کیا جائے گا اور اسے بجلی تیار کی جائے گی تو بجلی بھی ملے گی پچیس میگا وارٹ تھی اور کولے کا نستارل بھی ہو جائے گا اور اب دلی میں دیوالی پر آتش بازی بین آپ کو دکھاتے ہیں دیوالی پر پٹاکے داگے تو ہوگی آپ کو جیل اور جلمانہ بھی آتش بازی کی تو ہوگی چھے مہینے کے جیل اس وقت کی بڑی خبر آپ کو تعددیں پٹاکے بیچنے پر تین سال کی سزا ہو سکتی ہے دیے جلاو پٹاکے نہیں یہ دلی سرکار کا بھیان ہے اس وقت کی بڑی خبر دلی میں پٹاکے پر بین ہے ایک جنوری تک اگر آپ نے پٹاکے پھوڑے تو چھے مہینے تک کی جیل ہو سکتی ہے دو سو روپے کا جنمانہ لگ سکتا ہے اور پٹاکے رکھنے بیچنے اور سٹور کرنے کے لیے تین سال تک کی سزا مقرر کی گئی ہے پانچ سے چھے آزار روپے جنمانہ لگایا جا سکتا ہے تو اس سال دیوالی میں پٹاکے پھوڑنا دلی واسیوں کو کافی مہنگا پڑنے والا ہے درصال دلی میں اس بار دیپا والی کو پردوشل مکت بنانے کے لیے دلی سرکار نے پٹاکوں کے استعمال پر پوری طرح سے بین لگا دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ دلی میں دیوالی پر پٹاکے پھوڑنے والوں کو چھے مہینے تک کی جیل اور دو سو روپے جنمانہ دینا پڑ سکتا ہے دلی کے پرہورل منتری گوپال رائے نے پرس کانفرنس کر اس کی جانکاری دی جہاں انہوں نے کہا کہ دلی میں پٹاکوں کے پروڈکشن سٹوریج اور بکری کرنے والوں پر ویسفوٹک ادنیم کی دھارہ نو بی کے تحت کارروائی کی جائے گی ساتھی پانچ ہزار روپے تک کے جنمانے اور تین سال تک کے سزا کا پرافدان تیہ کیا گیا ہے ساتھی پرہورل منتری گوپال رائے نے یہ بھی کہا کہ دلی میں سردیوں کے موسم میں بڑھتے پردوشن پر کابو پانی کے لیے یہ فیصلہ لیا گیا ہے مکہ بانتری آرون کیجریوال نے پندرہ بندوں کا ونٹر ایکشن پلان جاری کیا تھا اسی کے تحت یہ سب ہی قدم اٹھائے جا رہے ہیں وہیں انہوں نے لوگوں سے بھی اپیل کی ہے کہ اس دیوالی دیے جلائیں پٹاکے نہیں لوگوں کو جاگرو کرنے کے لیے دلی سرکار بھی جن جاگرڑ چلائے گی ڈلی کے اندر جو لوگ آدیس کا اُلنگھن کرتے ہوئے اُتھپادن، بھندارن اور بکری میں سنلگن پائے جائیں گے ان کے خلاف سیکشن 9 بھی ایکسپلوسیو ایکٹ کے تحت کاروائی ہوگی الگ الگ جگہوں پر پٹاکے جو جلائے جائیں گے چوری شپے اُن پر بھی کاروائی کریں گے ساتھی ساتھ آن لائن ڈلیبری پر بھی دلی کے اندر پرتبند لگایا گیا ہے یہ خاص طور سے ہم نے پولیس کے جو ادھکاری ہیں اُن سے بات کی ہے کہ اس پر بسیش طور پر گھان رکھا جائے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ڈلی پولیس نے دو سو دس ٹیموں کا گھٹن کیا ہے جس کے اے سی پی رین کے ادھکاری انچارج ہوں گے الگ الگ ٹیموں کے ریوینیو بیبھاگ نے 165 165 ٹیموں کا گھٹن کیا ہے اور ڈی پی سی سی نے 33 33 ٹیموں کا گھٹن کیا ہے اگر اس میں دیکھیں تو ٹوٹل 408 ٹیمیں پٹاکوں کے بین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ڈلی میں گھٹن کی گئیں ایک بڑی خبر آگت آتے ہیں رسز کارکاری منڈل کی چار دوسیے بیٹک سمپن ہو گئی ہے آج سی ام یوگی کی مہن بھاگوت کے ساتھ ملاقات ہوگی مکہ منتری یوگی آدتنات پریاغراج آنے والے ہیں ڈی ایم بھی پہنچے ہیں گوہنیا تیاریوں کو دیکھنے کے لیے ویڈیالے پرسر میں اترے گا سی ام کی ہلیکاپٹر تو دورے کی تیاریاں پوری کر لی گئی ہے مکہ منتری یوگی آدھ پریاغراج آنے والے ہیں مہن بھاگوت کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی راشے سوہم سیوک سنگ کی اکھیل بھارتی کارکاری منڈل کی چار دنوں تک چلی بیٹک کل سمامت ہو گئی جس کی اگوائی خود سرسنگچالک مہن بھاگوت کر رہے تھے چار دنوں تک چلی مہنیا کے واجسلی سکول میں آئیوجت ہوئی اس بیٹک میں سماج میں ماتری بھاشا میں شکشہ کو بڑھاوہ دیے جانے دیش کے جنسنگکیاب میں وردلے آسان تولن مہیلا سہبھاگ کو بڑھائے جانے جیسے سماج کے سب ہی ورگوں سے سمواد ستھاپت کرنے اور سماجیک سمرستہ کو بڑھاوہ دیے جانے جیسے وشیوں پر چرچہ ہوئی مہن بیٹک ختم ہونے کے بعد آج مکہ منتری یوگی آدھتنات سر سنگچالک ڈاکٹر مہن بھاگوات سے ششتہ چار ملاقات کرنے پریاغ رات پہنچیں گے سوطروں کے مطابق مکہ منتری راج کی اویمان سے بم رولی پہنچیں گے اور وہاں سے ہیلیکاپٹر سے بیٹک ستل پر جائیں گے ڈیم سنجے کمار خطری نے بھی مکہ منتری کے آنے کے پشتری کر دیے دیشن مہنگائی چرم پر ہے لیکن تیواری سیزن میں مہنگائی سے نجات دلانے کی کوششوں میں سرکار جوٹی ہوئی ہے مہنگائی پر سرکار کی ہائی لیول میٹنگ آج ہونے والی ہے لگتار نووے مہینے آر بی آئی کی در آر بی آئی کی تیہ در چار فیصدی سے باہر رہی ہے مہنگائی یعنی اسے اوپر رہی ہے ستمبر مہینے میں ریٹیل مہنگائی در سات دشن مب چار فیصدی تک پہنچ گئی مہنگائی بڑھنے کے سب سے بڑی وجہ خادد مہنگائی ہے ضرورت کے سامانوں کی قیمتوں کو گھٹانے پر آج منتھن کیا جائے گا پی ایم او بھیجی جائے گی اس منتھن کے رپورٹ اور اس کے بعد پی ایم او اس پر کوئی فیصلہ لے سکتا ہے بڑتی مہنگائی عام لوگوں کے لیے بڑی چنوٹی بنتی جا رہی ہے روزمرہ میں استعمال ہونے والے سامان کے قیمتوں میں اوچھال پیدا ہو گیا جسے دکت ہو رہی ہے سرکاری آنکھڑوں کے مطابق ریٹیل مہنگائی پانچ مہینے کی ریکارڈ اونچائی پر پہنچ گئی ہے جس میں ستمبر مہینے میں ریٹیل مہنگائی در بڑھ کر سات دشمنب چار فیصدی پر پہنچ گئی وہی لگتار نووے مہینے آر بی آئی کی در چار فیصدی سے اوپر ہے مہینے ویشششکیوں کا باننا ہے کہ مہنگائی بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ خادد مہنگائی رہی ہے کیونکہ ستمبر میں جو خادد مہنگائی در آٹھ دشمنب چھ فیصدی پہنچ گئی ہے وہ بائیس مہینوں میں سب سے زیادہ ہے ایسے مدنک لے کر سرکار آج ہائی لیول میٹنگ کرنے جا رہی ہے اس بیٹھا کا خاص فوکس تیواری سیزن میں لوگوں کو راہت دینے کو پائیوں پر ہے اس میں ضرورت کے سامانوں کے قیمتوں کو گھٹانے پر منتھن کیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ بڑھتی مہنگائی پر کابو پانی کے لیے اور اس میٹنگ میں فوڈ سیکریٹری اپبوگتہ معاملے کے سچیو کرشو سچیو سمیت ویت منترالے کے عدیقاری بھی موجود رہیں ایک اور بڑی خبر مہراشت کی سیاست جڑی بھی ایم سی اے چناؤں سے پہلے پولٹیکل ڈینر کی تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں شندے فڑنویس اور پوار نے ایک ساتھ ڈینر کیا ہے بی ایم سی چناؤں سے پہلے ایم سی اے پر سیاست ڈپٹی سی ایم فڑنویس اور عجد پوار کی بھی بیٹھا کوئی ہے ممبائی نگر نگم چناؤں کے چلتے سیاسی اتھل پتھل اور سیاسی گتویدیاں بڑی ہیں مہراشت کی اندھیری پورو سیٹ پر ہونا ہے اپچناؤں اور اسی کو لے کر کے جو یہ ڈینر کی تصویریں سامنے آئی وہ بہت کچھ سوال پیدا کرتی ہے مہراشت میں اندھیری پورو سیٹ پر اپچناؤں ہونا ہے ممبائی نگر نگم چناؤں کے چلتے سیاسی گتویدیاں بڑھتی بھی دکھائی دے رہی ہیں ایک اور اہم جانکاری آپ کو دیکھتے ہیں ساتھ دیشوں کے راج دوتوں سے آج سمواد کریں گے سیم شبرا سنگھ چاہان اور دیوگپتیوں سے اور دیوگک نویش کا انروت کرنے کے لیے میٹنگ انہوں نے بلائی ہے ساتھ دیشوں کے راج دوت آمنتت کیے گئے ہیں دیش کے بڑے اور دیوگپتیوں سے بھی ملاکات کریں گے مرد بردیش کے مکہ منتری شبرا سنگھ چاہان مرد بردیش میں اگلے سال گلوبل انویسٹر سمیٹ کا آئیوجن ہونے جا رہا ہے درسلو دوگک شیطر میں نویش کو پروچسائد کرنے کے لیے اگلے سال دو ازار تائیس میں گیارہ اور بارہ جنوری میں اندور میں گلوبل سمیٹ کا آئیوجن ہونے جا رہا ہے اسی لئے یہ آج بیٹھک ہونے والی ہے اس بلکشن میں فیلال اتنا ہے آپ کو چھوڑے جاتے ہیں موسم کے حال کیسے موسیقی موسیقی موسیقی